موسیقی سوات میں شدت پسندوں کی حکومت کے دوران جب لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی لگا دی گئی اور سکول بم دھماکوں سے اڑائے جانے لگے جب کوئی آدمی سچ بولنے اور لکھنے کے لیے تیار نہیں تھا ایک تیرہ سالہ لڑکی نے اپنے بنیادی حق تعلیم کے لیے کچھ اس طرح سے آواز اٹھائی کہ اس کی گونج دنیا بھر میں سنائی تھی آئیے سوات کی اس بہادر لڑکی ملالا یوسف زائی کی کہانی خود اسی سے سنتے ہیں میرا نام ملالا یوسف زائی ہے میں آٹھوی جماعت کی طالبہ ہوں اور میں سوات منگورہ کی رہنی والی ہوں جب طالبان کا دور شروع ہوا اور جب دہشتگردی جو ہے وہ پھیل گئی تو تب میں نے بی بی سی کے لیے داری لکھنا شروع کر دیا کیونکہ اس وقت تعلیم پر پابندی لگی اور میں یہ چاہتی تھی کہ میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں کیونکہ اگر کوئی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا تو یہ سب جو ہے یہ آخر وقت تک چلتا رہے گا تو اس لیے میں نے بی بی سی کے لیے لکھنا شروع کر دیا تاکہ میں پوری دنیا کو بتا سکوں کہ سواتی جو لوگ ہیں وہ دہشتگرد نہیں ہیں وہ پر امن لوگ ہیں اور وہ تعلیم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور یہاں کے بچے جو ہے ان کو بھی اپنی تعلیم سے بہت زیادہ محبت ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ تعلیم حاصل کرے اس کے بعد میں نیو یورک ٹائمز کی ٹو ڈاکومنٹریز میں شامل ہوئی جس میں بھی میں نے دنیا کو بتایا کہ طالبان مجھے تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روک سکتے اور میں ہر حال میں اپنا تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھوں گی اس کے بعد میں نے ڈسٹرک چائلڈ ایس امنی میں شرکت کی اور اس کی میں ایک منتخف سپیکر بن گئی اور اس پلیٹ فارم سے ہم نے قراردادیں بنائی ہم نے بچوں کے حقوق کو ہائلائٹ کیا ہم نے چائلڈ پروٹیکشن پر کام کیا اور ہم نے بچوں کے ان مسائل کو ہائلائٹ کیا جس کو بڑے لوگ نظرانداز کرتے ہیں ہم بچوں نے خود ایسی قراردادیں بنائے جس میں بچوں کے تعلیم کی اہمیت بیکاری بچوں کی تعلیم کی فراہمی اور جو چائلڈ لیبر میں جو بچے انوالو ہیں ان کی تعلیم کا کچھ بندوبست ہونا چاہیے اس قسم کی ایشیوز ہم نے اس پلیٹ فارم سے ہائلائٹ کیے اور وہ بعد میں ہم نے صدر پاکستان کو بھی پہنچائے اور ان ایشیوز پر کسی حد تک کام بھی ہو رہا ہے اس کے بعد جب ہم ایڈی پیز تھے تو میں نے پیشاور اور اسلامباد میں پریس کانفرنسز کیے اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ سواتی عوام دیشتگرد نہیں ہے اور پاکستان وہ بھی ایک دیشتگرد ملک نہیں ہے وہ ایک پر امن ملک ہے اور اس کی لوگ بھی پر امن ہیں میں فیوچر میں ایک پولٹیشن مننا چاہتی ہوں اور اس کیلئے میں لاؤ پولٹیکل سائنس اور قرآن مجید کو سٹڈی کرنا چاہتی ہوں انٹرنیشنل چلڈرن پیس پرائز ایک ایسا ایوارڈ ہے جو ہر سال ایک ایسے بچے کو دیا جاتا ہے جس نے اپنے حقوق اور دوسرے بچوں کے حقوق کے لئے آواز اٹھائی ہو اور جو اپنے اور دوسرے بچوں کے حقوق کے لئے کھڑے ہوئے ہو اس سال بھی 93 کنٹسٹنز تھے 42 ملکوں سے اور ان کی بیچ کمپیٹیشن ہوا جس میں سے 5 بچے جو ہے وہ اس ایوارڈ کے لئے نامزد ہوئے ان میں سے پہلی پاکستانی بچی جو شامل ہوئی وہ میں ہوں اور مجھے اس بات پر فخر ہے اور میں بہت خوش بھی ہوں کیونکہ مجھے پہلی پاکستانی بچے کا اعزاز حاصل ہیں جس کو اس ایوارڈ کے لئے نامزد کیا گیا اور میری سٹرگلز کو دیکھ کر بھی حکومت پاکستان نے میرے لئے امن ایوارڈ اور انام کا اعلان کیا ہے ملالا ہماری کلاس فیلو ہے اور ہم اس سے بہت خوش ہے کہ در نیشنل چلڈن تیس پرائز ایوارڈ میں منتخب ہوئی ہے ایک عام سکول سے خوشحال پبلک سکول سے ایک لڑکی نومینیٹ ہوئی ہے پورے دنیا میں ان چار خوشحال پبلک سکول کی بھی ایک لڑکی ہے جس کا نام ملالا ہے اگر پاکستان ہمارا مادر وطن ہے اور ہم اس ملک کو ماں کا درجہ دیتے ہیں تو پھر ماں کے جتنی حقوق ہوتے ہیں بچوں پہ اتنا ہی حق اس مٹھی کا اس زمین کا اس ملک کا ہماری اوپر ہے اور اگر ماں خطرے میں ہو ماں تکلیف میں ہو اور اس کے بچے اس وقت بھی نہ اٹھے تو وہ کوئی حق نہیں رکھتے کہ وہ اپنے ماں کو ماں کا نام دیں یقینا یہ ہمارا وطن ہمارا ملک پاکستان جب بھی تکلیف میں ہوگا اس کے بچے اس کے جانباز آگے آئیں گے اور میرا یہی سب سے پیغام ہے کہ میرا پیشن پاکستان پاکستان زندہ باد میرا پیشن پاکستان پاکستان زندہ باد میرا پیشن پاکستان پاکستان زندہ باد آگے بڑھیں ہمارے ساتھ آئیں اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی کہانی ہے تو ہمیں بتائیں